اسلام علیکم یار چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار صاحب نے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف اور شجا پاشا کے خلاف بڑی کاروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے لیکن راہیل شریف نے ایسا کون سا غیر قانونی کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اور ساتھ میں دوسرے فوجی آفیسر نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کرنا پڑ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار صاحب کو یہ تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں لیکن یہ جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ایمپومیٹیو ویڈیو سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جیہاں آج اسلام آباد میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے دوری شریعت کیس میں ریمارس دیا ہے کہ قانون کے مطابق دو سال تک کوئی آفیسر ملازمت احتیار نہیں کر سکتا اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل ریٹائر شجا پاشا بیرون ملک چلے گئے جبکہ اس طرح جنرل راہی شریف صاحب نے بھی بیرون ملک ملازمت احتیار کی کیا قانون کا اطلاق خوجی افسران پر نہیں ہوتا ہے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں ججز اور سرکاری افسران کی دوری شہریعت کیس کے سمات ہوئی جس سلسلے میں سیکٹری دپا جل سمیر الحسن شاہ حدالت میں پیش ہوئے دورانی سمات چیف جسٹس نے استفسار کیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل شجا پاشا بیرون ملک چلے گئے ہیں کیسے ریٹائرمنٹ کے فورم بعد شجا پاشا نے ملازمت احتیار کر لی قانون کے مطابق دو سال تک کوئی آفیسر ملازمت احتیار نہیں کر سکتا جنرل راہی شریف صاحب نے بھی بیرون ملازمت احتیار کی جب وہ ریٹائر ہوئے آرمی چیف کے عہدے سے سیکٹری دپا نے عدالت کو بتایا کہ میری اطلاعات کے مطابق دونوں افسران این نو سی لے کر باہر گئے ہیں یعنی نو اوبجیکشن سیٹیفیکیٹ لے کر وہ باہر گئے ہیں اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ حساس اداروں کے آلہ افسران اور سربراہان کے پاس حساس معلومات ہوتی ہیں لوگوں کو افاظت دینی چاہیے جس پر سیکٹری دپا موقع اپنایا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جنرل پاشا اور جنرل راہیل شریف کو اجازت دی گئے جس پر وہ باہر گئے اور اس کے بعد چیف جسٹس نے ان کا ریپلائے کیا اور ریمارکس دیئے کہ حکومت کا کوئی ملازم ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد تک پیرون ملک ملازمت احتیار نہیں کر سکتا کیا دو سال کی پبندی کا اطلاق جنرل پاشا اور جنرل راہیل شریف پر نہیں ہوتا اس پر سیکٹری دپا نے کہا کہ مجھے اس دو سال کے عرصے کے بارے میں چیف جسٹس سے معلوم نہیں لیکن وہ بیرون ملک این نو سے فارم دے کر گئے تھے انہوں نے پہلے اجازت مانگی تھی تاہم اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں سیکٹری دپا کے پاس جو کہ چیف جسٹس کو پیش کیا جائے تاہم چیف جسٹس نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے کہ تمام تفصیلات ان کے سامنے لائے جائیں سپریم کورٹ آف اسلام آباد میں اس کی بقاعدہ رپورٹ پیش کی جائے کہ جنرل راہیل شریف اور جنرل شجا پاشا کیسے باہر جا کر نوکری کر سکتے ہیں حالانکہ دو سال تک کوئی بھی ملازمت احتیار کرنے کی اجازت نہیں دیتا پاکستان کا قانون اس بات کے اجازت نہیں دیتا ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ تمام ایمپومیٹیو ویڈیوز کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نیچے کمنٹ سیکشن میں مت بھولیں شکریہ ویڈیو